بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں نے آپ کو اس لئے تکلیف دی کہ آپ کو پتا ہے کہ جون جو ہے وہ بجٹ کا مہینہ ہے وفا کی بجٹ بسی مہینے میں اپروو ہوتی ہے جتنے بھی ہمارے صوبہی حکومتیں ہیں صوبہی سمبلیاں ہیں وہ بجٹ اپروو کرتی ہیں تو آج پری بجٹ میٹنگ تھی اسلامباد میں اینوال پلاننگ کوڈنیشن کمیٹی کی جس میں پاکستان کے جتنے بھی ادارے تھے سٹیک والڈرز تھے انہوں نے شرکت کی چاروں صوبہی سمبلیاں کے صوبہی حکومتوں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی تو اس میں ویڈیو لنک کے ذریعے وزیرالہ صاحب اور میں بھی شامل تھے تو بدقسمتی سے ہماری وہاں پہ جو ہم نے اپنے بلوستان کے حوالے سے جو پلاننگ رکھی تھی ہماری بات کو انہوں نے اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا اور ہمیشہ سے بلوستان کے حوالے سے جو وفا کی رویہ رہا ہے ڈولومنٹ کے حوالے سے وہ اتنا سنجیدہ نہیں رہا ہے ٹوٹل بلوستان کی جو وفا کی پی ایس ڈی پی میں جو بلوستان کا شیئر ہے کوئی نو سو ارب روپے کا ہے اور پچھلے سال ہم نے بڑی ایفرٹس کیے تھے پرائی مرسل صاحب نے جو ہے کلیر کٹ ڈائریکشن دیے ہوئے تھے کہ بلوستان کے شیئر کو بڑھائیں اور انہوں نے کوئی اسی ارب کی الوکیشن بلوستان کو دی جس کا کوئی سات سو ستر کے قریب ترو فارورڈ تھا تو ہم نے بلوستان کی پسماندگی کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے مختلف اسکیمات جو ہے وہ ریکمینڈ کیے تھے جس میں کچھ پہلے سے اپرووڈ تھے اور کچھ جو ہے ہم نے نئی اسکیمات ڈالی تھی جس میں ڈیمز، ٹرانسمیشن لائنز، روڈز اور مختلف اسکیمات تھی لیکن ستم ذریف یہ ہوئی ہے کہ وفاق نے اسی ارب کی الوکیشن میں جو پورے سال بلوستان کو دیے ہیں ان پروجیکٹ کے مدد میں وہ کوئی ترپن پرسنٹ دیے ہیں اور باقی جو فورٹی سیون پرسنٹ جو ہیں وفاق نہیں دیے ہیں اس میں میں آپ کو کچھ اہم پروجیکٹ کے نام بتاتا ہوں جس میں جوب کچھ لاک روڑ ہے کوئی دس ارب کی الوکیشن تھی لیکن ملا میں کوئی تین ارب اسی طرح کچھ ایسے پروجیکٹ تھے جن میں آواران، اوشاپ، لس بیلا روڈ جو تقریباً کئی سالوں سے منظور ہے اور چار ارب کی اس کی الوکیشن تھی لیکن ابھی تک وہاں پر ایگزیکوشن نہیں ہوئی ہے اسی طرح آپ کی سبی، کولو، رکنی روڈ ہے وہ انہوں نے پیس ڈی پی سے جلیٹ کی اور بجائے ہماری نئی اسکیمات ڈالنے کی کوئی ایک سو باسٹ ارب کی تقریباً اسکیمات جو ہیں انہوں نے پیس ڈی پی سے جلیٹ کر دیں جس میں کچھ اپروف تھے اور کچھ اناپروف تھے تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ جناب والا بلوچستان جو ہے حالات بھی خراب ہیں بلوچستان کی جو پسماندگی ہے پاکستان میں جتنے بھی حکومتیں گزری ہیں جتنے بھی پاکستان کے جو ہیں لوگ ہیں اس بات پہ متفق ہیں کہ بلوچستان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل ڈیولومنٹ ہے اور ڈیولومنٹ صوبائی پی ایس ڈی پی میں وہ ممکن نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان لیڈ ماس کے حوالے سے آدھا پاکستان ہے جس میں آپ ابھی تک یہ صوبہ کھلا نہیں ہے ڈسٹکٹس کا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہیں ہے تو ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ برائے مہربانی ان سڑکوں کو شروع کر دیں اور ان کا عذر یہ تھا کہ یہ جو سڑکیں آپ لوگوں نے پروپوز کیے ہیں کچھ کی جو ہیں وہ ٹریفیک کاؤنٹ پوری نہیں ہے تو میں چیرمین اچہ سے کئی بار ملا وزیراللہ صاحب پرائی منسٹر صاحب سے ملے اور اسی طرح ہم نے پلاننگ کمیشن کے جو منسٹرز ہیں ان سے کئی بار ملاقاتیں کی ہم نے ان کو عرض گیا کہ جنابے والا آپ مہربانی کریں یہ جو بلوچستان کے ایک تو بلوچستان کو آپ سمجھیں بلوچستان کی جو یہ سڑکیں ہم نے دی ہیں یہ سڑکیں جو آپ بنائیں گے اس کو جو ہے کھولیں گے تب بلوچستان کی ٹریفیک کاؤنٹ بہتر ہو جائے گی اگر آپ ٹریفیک کاؤنٹ کی بات کرتے ہیں تو لاہور اسلامباد کی جو آپ نے موٹروے بنایا تھا اس وقت اس کی بھی ٹریفیک کاؤنٹ پوری نہیں تھی لیکن وہ عذر اس وقت پیش نہیں کیا گیا ہے جب بلوچستان کی باری آتی ہے آپ کو یہ عذر یاد آتے ہیں تو میں نے ان کو ہی کہا جناب آپ جو ہے ایک جو ہے لائن آٹر کی صورتحاب الوچستان میں پیدا ہو گئی ہے یہاں پہ بڑی مشکل کے بعد بڑی قربانیوں کے بعد لائن فورسمنٹ ایجنسیز نے ایف سی نے اور باقی جو ہمارے حکومت ادارے ہیں انہوں نے جو ہے آمن بحال کر دیا ہے اب ڈیولومنٹ کا فیز آ گیا ہے اگر ڈیولومنٹ کے فیز میں آپ نے کمی کتاہی کا مظاہرہ کریں آپ اپنی جو ہے اوزرج کو پیش کرتے رہیں تو وہ مقاصد جو بلوچستان کی تعمیر ترقی کے حوالے سے ہماری حکومت نے ہماری کوالیشن پارٹنرز نے جو لوگوں کے ساتھ وعد وحید کیے تھے اور جس بنیاد پہ ہمیں ووٹ ملا اور ہم نے پھر اسی بنیاد پہ پرائمیسر صاحب کے جو ویجن کو سراہا کہ وہ بلوچستان کے حوالے سے شروع دن سے ان کا ایک اپنا ویجن تھا کہ بلوچستان کی تعمیر ترقی کو جو ہیں وہ مقدم رکھیں گے اور اسی اوزرج کو دیکھتے ہوئے ہم نے پی ٹی آئی کی حکومت کو جو ہیں سپورٹ کیا لیکن حالت یہ ہے کہ جو ہماری الوکیشن انہوں نے ہمارے لیے رکھی ہوئی تھی اس الوکیشن کو جو ہے انہوں نے نہیں دی تو میرا آپ کے توسط سے فیڈرل گورنمنٹ کو یہ میرا کہنا ہے کہ دیکھیں بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے بلوچستان پہ آپ جتنی انویسٹمنٹ کریں گے جتنا یہاں پہ ترقی دیں گے اس کا ریٹن نہ صرف بلوچستان کو ملے گا بلکہ اس کا ریٹن پورے پاکستان کو ملے گا اور آپ بالکل اس بات پہ بارہا آپ نے یہ کہا ہے کہ جی ہمارا مستقبل ہماری تعمیر ترقی کا راستہ بلوچستان سے ہو کے جاتا ہے اور آج جو بلوچستان کی ہم بات کر رہے ہیں اور آپ جو ہیں عذرداریاں پیش کر رہے ہیں ہمیں ہم نے ان کو تقریباً اپنے کوئی تیس پہ انتیس پروجیکٹس بھیجے ہیں جس میں مختلف روڈز ڈیمز اور مختلف جو ہماری اسکیمات ہیں ہم انہوں نے اٹھا کے ایک جو ہیں ردی میں پھیک دیئے ہیں اور وہ کہا ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے ابھی ٹائم گزر گیا ہے بھائی اب ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم میں برائے مہربانی آپ بلوچستان کو سنجید آ لیں بلوچستان کے معاملات کو سنجید آ لیں اگر بلوچستان کا انٹریسٹ اس وفاق کی بجٹ میں پروٹیکٹ نہیں ہوا تو ہم بلوچستان عوامی پارٹی اور اس کے کوالیشن پارٹنرز ہم ضرور اس بات کو گور کرنے پر مجبور ہوں گے کہ ہم وہ بجٹ جو بلوچستان کے درد اور دکھوں کا مدعوہ نہیں ہو سکتا تو اس بجٹ کو بھی ہم سپورٹ کرنے کا جو ہے سوچیں گے شکریہ دیکھیں بلوچستان کے مقدمے کو لڑنے کے لیے ہمیں اپوزیشن سے بھی رابطہ کرنا پڑا ہم ان سے بھی رابطہ کریں گے ہمیں جو ہے وفاقی جتنی بھی پارٹی آئیں ان سے رابطہ کرنا پڑا ہم ان سے رابطہ کریں گے بلوچستان کے انٹریسٹ بلوچستان کی تعمیر ترقی بلوچستان کے ایشیوز پہ جو ہے ہم کسی طرح کی جو ہے کوتاہی پرداش نہیں کریں گے اور آج وزیرالہ صاحب جو ہے پرائیمیرسر صاحب سے ملیں گے اور جتنے بھی ہمارے خدشات ہیں تحفظات ہیں ہم ان کو آگاہ کریں گے اور پرائیمیرسر صاحب سے میں امید رکھتے ہیں کہ جی بلوچستان کے معاملات کو جو ہیں وہ آہ ہنگامی طور پہ ان کو دیکھیں گے اور جو ہمارے ساتھ جس طرح کا رویہ آہ فیڈل گورنمنٹ نے اور جو ہیں وہاں کے پلاننک کمیشن نے ہمارے ساتھ رکھا ہوا ہے اس میں ہم سو فیصد اس کی ذمہ داری فیڈل گورنمنٹ پہ بھی نہیں ڈالتے بلکہ شاید وہاں کی جو اسلامباد کی بیروکریسی ہے اس کی جو ہیں نظریں بلوچستان کے جو ہیں گریب لوگوں تک نہیں پہنچتی بلوچستان کی پسماندی کو شاید وہ نہیں دیکھ سکتے لیکن میں آپ کے توسط سے یہ باور کرانا چاہوں گا کہ ہم جو ہیں بلوچستان کے ایشیوز کو ہر صورت میں ہر طور پہ جو ہیں فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ جو ہیں ٹیک اپ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم بلوچستان کی جو حقوق کے حوالے سے چپ نہیں بیٹھیں گے اور ہم اپنا جو ہیں ان کے ساتھ جو ہیں ان سے اپنے حقوق لے کی رہیں گے اس میں میں ایک دو منٹ بات کروں گا اگر آپ لوگ اجازت دیں گے دیکھو یہاں پہ ہماری جو گورنمنٹ بنی ہے ہم ایک عوامی نیشل پارٹی کی طرف سے ہم اس گورنمنٹ کا حصہ ہے تریتر سال سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بلوچستان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ اس بنیاد پہ اس طریقے سے ہوتی ہیں یہ جو محرومیوں کی ہم بات کرتے ہیں کہ محرومیوں کو ختم ہونا چاہیے خدا نہ خواستہ ہم اس ملک کے خلاف نہیں ہیں ہم اس پاکستان میں رہنے والے ہیں اس پاکستان کے ہم باشندے ہیں بلوچستان ایک وسی صبح ہے یہاں سے سپے گزرتا ہے یہاں سے گیس نکلتا ہے یہاں سے آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو کلومیٹر کوسٹل ہیں یہاں پہ دنیا کی قدرتی خزانے یہاں پہ موجود ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام یہاں کے اس فیڈرل حکومت کے خلاف ہیں دیکھو جب آپ فیڈریشن کو مضبوط کریں گے تو وہ اکائیوں کے ترو ہوگا جب بلوچستان مضبوط ہوگا تو تب فیڈریشن مضبوط ہوگا لیکن یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں پچھلے دور میں بھی پچھلے دور میں جب پانچ سالیاں پہ حکومت چلی اس میں بھی ہمارے پروجیکٹس جوتے ہیں ہمارے فیڈرل پروجیکٹس جس میں ہمارے انیچے کے بڑے روڈز تھے جو اٹھا کے پنجاب کو دے گئے ہیں جو اٹھا کے سن کو دے گئے ہیں جو اٹھا کے کیپی کو دے گئے ہیں ہم ان سبوں کے خلاف نہیں ہیں ان کو خدا کریں آپ پانچ آزار عرب روپے ان سب سبوں کو دے دے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کا کوک یہاں کے حوام کو ملنا چاہیے آج جو ہمارے ساتھ ہوا آپ کو تفصیل ہمارے فینانس منسٹر نے بتا دیا کہ آج جو ہمارے ساتھ فیڈل پیس ڈی پی میں ہو رہا ہے بلوچستان کے تو بلوچستان کے عوام کیا سوچیں گے یہاں پہ ہمارے زمیندار تباہ ہے یہاں پہ کرونا کی وجہ سے ہمارے بیروزگاری اتنی بڑھ گئی کہ ہمیں صرف پچاس عرب روپے سے ہم اپنے جو پروینشل پیس ڈی پی ڈیولیپمنٹ بنائیں گے پچاس عرب سے کیا ہوگا ہمارے پاس پینتالیس عرب روپے موجود ہیں آپ خدارہ ان وفا کو چاہیے کہ بلوچستان کو سب سے بہترین طریقے سے سب سے ٹاپ پرائیٹی پہ ان کو جو ایڈجسٹ کر لیں آپ یہی مطالبہ کرتے ہیں ہم زبردستی نہیں کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا حق جو ہمارا بنتا ہے وہ دید دیا جائے ورنہ ہم جس طرح کہا ہم سارے یہاں پہ کڑے ہوئے ہیں جتنے بھی کولیشن پارٹنر ہیں ہم اس فیڈرل بجٹ کو پھر نامنظور کریں گے ہم کبھی بھی ان کو منظور نہیں کریں گے اور شاید اس پہ ہماری احتیاج اتنے آگے جائے گی کہ فیڈرل کے لئے مسئلے پیدا ہوں گے خدارہ بلوچستان کو اپنا حقوق دیا جائے اس فیڈرل پی ایس ڈی پی میں یہ ہمارا مطالبہ ہے یہ پرائیم منسٹر بھی سن لیں صدر صاحب بھی سن لیں ہمارا چپ منسٹر صاحب گئے ہیں ان کو خالی ہاتھ نہ آنے دیا جائے ان کو ان کا حق دیا جائے دیکھیں یہ بات کرنا کہ صوبہ حکومت نے لازٹ ٹائم پہ اسکیمات دیئے ہیں یہ بالکل درست نہیں ہے ابھی تک بجٹ پیش نہیں ہوئے ہیں آج ہی جو ہے اپی سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں ساری چیزیں فائنل ہوئی تھی ہمارے اسکیمات بروقت ان تک پہنچ گئے تھے جو ہماری پچھلی اسکیمات ہیں جن پہ کام نہیں شروع ہوا تھا ان کی پی سی ونز بھی وہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں اب چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ اسلامباد کی جو بیروکریسی ہے وہ اس کی اینک کی جو ہے اتنی کمزور ہے کہ اس کو بلوچستان نظر نہیں آتا بلوچستان کے جو ہیں گریب لوگ اس کو نظر نہیں آتے بلوچستان کی پسماندی اس کو نظر نہیں آتی جب ہم جو ہیں ان کے پاس جاتے ہیں ہم جو رونا دونا شروع کر دیتے ہیں تو ان کا صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ بلوچستان والے ہمیشہ روتے رہتے ہیں دیکھیں بلوچستان کے حقوق بلوچستان کا انٹریسٹ بلوچستان کی تعمید و ترقی کے لیے اگر ہمیں جو ہے پاکستان میں جس کے پاس بھی جانا پڑے ہم جائیں گے ہم بار بار جائیں گے ہم اپنا حق مانگیں گے اور ہم اپنا حق جو ہے ان سے لے کے رہیں گے اور یہ بات جو ہے بالکل ان کی غلط ہے اور ہماری جو اسکیمات انہوں نے جو پچھلے سال ڈالے تھے ان کو جو ہے اومیٹ کرنے نہیں دیں گے میری آپ کے توسط سے وفاقی حکومت سے گزارش ہے کہ مہربانی کریں یہ ہماری امپورٹنٹ اسکیمات ہیں ان کو بھی پروٹیکٹ کریں اور ہمیں ہمارا ڈیو شیئر دیں آن نو ڈاؤٹ اس میں کوئی جو ہے دو رائے نہیں ہے کہ کوورٹ نائنٹین کی وجہ سے ہماری اکانومی جو ہے تھوڑی آہ بیٹ گئی ہے لیکن اس طرح بھی نہیں ہے کہ باقی صوبوں کے جو ہیں ان کو جو ہیں آپ ڈیولممنٹ کے پیسے جاری کریں اور بلوچستان کے بارے میں جو ہیں آپ عذر پیش کرتے رہیں اگر قربانی دینی ہے تو سب صوبوں نے دینی ہے اور بلوچستان کی چونکہ آہ ساتھویں ان ایف سی وارڈ میں بلوچستان کو آئینی پروٹیکشن مل گیا ہے کہ بلوچستان کے فنڈ جو ہیں ان ایف سی میں کسی طرح سے نہیں رکیں گے اسی طرح ہم یہ امید کریں گے کہ جی وفا کی جو بجٹ ہوگا اس میں اگر جو ہے کمی کوتاہی کرنی پڑے لیکن بلوچستان چونکہ پسماندہ ہے بلوچستان پوری دنیا کی جو ہے نظروں میں آ گیا ہے بلوچستان پہ یہاں پہ ترہ ترہ کے جو بلوچستان میں سازشیں ہو رہی ہیں بلوچستان پہ جو ہے ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں لائن فورسمنٹ جنسی نے قربانیاں دی ہیں بلوچستان ایک ایسے فیز پہ آ گیا ہے کہ جہاں پہ آپ ڈیولومنٹ کریں جہاں پہ بلوچستان کی لوگوں کے جو آہ تکلیفات ہیں ان کے جو زخمیں ان پہ جو ہے ڈیولومنٹ کے ذریعے ان پہ جو ہے مرمپٹی کریں جب مرمپٹی کی باری آتی ہے آپ کہتے ہیں جو آپ لیٹ ہو گئے اسی لیے ہم جو ہیں آپ کو جو پیسے نہیں دیں گے آپ کو جو آپ کا شیئر نہیں دیں گے ہم کیسے لیٹ ہو گئے ہم ہی آج ہی جو ہے ای پی سی زی کی میٹنگ ہوئی تھی اگر ای پی سی زی کی میٹنگ جو ہم نہ جاتے اپنا کیس جو ہے وہاں پیش نہ کرتے یا ہم جو ہے کوئی اور آہ کوتاہی کرتے تب ہم پہ یہ بات آ جاتی ہم پہ یہ بلکل بات نہیں ہے ابھی بجٹ کے لیے جو ہے دو ہفتے رہتے ہیں آپ برائے مہربانی جو ہیں آپ جو ہے ہمارے اسکیمات کو شامل کریں اور نہ کہ صرف اسکیمات کو شامل کریں اور دنیا کو دکھائے کہ جی بلو جستان کو میں نے جو ہے اتنا بڑا شیئر دیا ہے جو آپ ڈیٹ سال میں بلو جستان میں کرتے رہے ہیں آپ بلکل برداشت نہیں کریں گے جو پروجیکٹ فیزیبیلیٹی کے لیے ریفلیکٹڈ ہیں ان کی آپ فیزیبیلیٹی شروع کر دیں جو پروجیکٹ جو ہے اپرووڈ ہیں ان کو الوکیشن کے ساتھ جو ہے اپرووڈ کرائیں اور نیشنل ہائیوے اتارٹی کو ان کو پابند کریں کہ بلو جستان میں اکیس اربکاری پروجیکٹ تھے ان میں جو ہے بلکل کام نہیں ہوا ہے آپ بھرائے مہربانی اپنی عزرداریاں جو ہیں سائیڈ پہ رکھیں بلو جستان بھی پاکستان کا حصہ ہے پاکستان ہے اور بلو جستان پاکستان کا مستقبل ہے آپ بیشک جو ہے ہمارے ساتھ اس طرح کے رویہ رکھیں لیکن ہم جو ہیں پاکستان کے مستقبل کو جو ہے اسٹیک پہ نہیں ڈال سکتے اور ہم آپ سے جو ہے بلو جستان کا حق ہر صورت میں لے کے رہیں گے اچھا ایک ریکویسٹ کرنی ہے یہ آپ لوگوں سے ایک گزارش ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے ذرا ہیڈ کوارٹرز کو بتا دے کہ ہماری یہ پریس کامفرنس کم از کم ان کو کچھ ایک منٹ نہ دے سکے کوئی تیس سیکنڈ تو ہماری یہ پریس کامفرنس آپ الیکٹرانکس میڈیا پہ چلا ہیں یہ ہم درپاس کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں آپ پہنچائیں آپ کے توسط سے یہ ہماری ہیڈ لائن پہ لگا دیں تینکیو ایرمچ